اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 22 میں اشارت فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا یعنی آسمان کو چھت کی طرح محفوظ بنایا دوستو اگر یہ آسمان جو کی طرح ترح کی گیسوں سے بنا ہوا ہے اور اس میں ایک گیس ہے اوزون لیئر جو کی بلکل انسانیت کے لیے ایک چھت کی طرح کام کرتی ہے اگر یہ آسمان نہ ہوتا تو سورج کی الٹرا ویلٹ ریز انسان کے جسم کو جلا کر اتنا انفیکٹ کر دیتی کہ پوری دنیا سے انسانیت کا وجود مٹ جاتا لیکن یہ گیس چھت کی طرح انسانوں کی حفاظت کرتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ فرکان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے اور ہم نے آسمان میں سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا دوستو اللہ نے سورج کے لیے چراغ کی مثال لی ہے جس طرح چراغ کی خود کی روشنی ہوتی ہے ویسے ہی سورج کی بھی خود کی روشنی ہے یعنی خود کی آگ سے روشن ہے اور چمکتی وہاں چیز ہے جس پر کسی دوسرے اوبزیٹ کی روشنی پڑے اور چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے اس لیے اللہ نے چاند کے لیے چمکنے کی مثال بیان فرمائی